اسلام علیکم ناظرین ابھی میں ایک بھائی سے بھائی کے پاس کر رہا ہوں جو ایمبولنس کے درائیوئر ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر آپ کا نام محمد امران خان اچھا امران بھائی آج آپ کو پتہ ہوگا کہ تقیباً پورے ملک میں ڈاکٹروں کی ہر تحالہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمبولنس ہے اس میں جو فرق پر ہر تعلق کے وجہ سے یا امرجنسی وارڈ جو ہے یہاں پہ فرق پر ہے یہ صرف آؤڈور میں ہیں بھائی پہلے تو امرجنسی میں کام ہو رہے ہیں ڈاکٹر جہاں کام کر رہے ہیں وہ دوسرا جو آؤڈور ہے وہاں وہ ڈاکٹروں نے ہر تعلقی ہوئے جو تشہدد ہوئے ہیں ڈاکٹروں پہ اس کی وجہ سے انہوں نے ہر تعلقی ہوئے اچھا امران بھائی میرے ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ ایک بندے یا ایک فیملی کی گلتی کے وجہ سے کیا پورے ملک کو سزا ہونے چاہیے نہیں بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے حامل کے اس کی بلکل حق میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کا مریض ہوتا ہے کس قسم کا بچارے مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پورا خندان تباہ ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی مریض ہوں گے اور جنہوں نے ہر تعلقی کیے ان کے گھر میں بھی مریض ہوں گے وہ تو خود خیٹ ڈاکٹر ہیں اپنے پیشنٹ کا علاج کرتے ہوں گے لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو گھر میں علاج نہیں ہو سکتا تو کیا ہم اپنا بھول گئے ہیں کیا اپنے ملک کو بھول گئے ہیں اچھا اس ہر تعلقی کے وجہ سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا ملک بہت اور پیچھے ہو گیا دن با دن کوئی نہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہمارا ملک دن با دن پیچھے جا رہا ہے بلکل ایسا یہ ہر تعلق نہیں ہونی چاہیے ابھی دیکھیں کوئی ڈاکٹر ہر تعلق کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی بیچاری کی جان جا سکتی اس سے تو اس سے ہمارا ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے غریب آبام کو نقصان ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جی بہت شکریہ بھول ہے اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ہسپیٹل یہ میہ مالی کا ڈی ایس کیو ہسپیٹل ہے تو سارا ہسپیٹل بند پڑا ہو گیا میرا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کہ جتنے بھی کمرے جہاں کے آؤڈور سب بند ہیں لائٹیں اوف ہیں اور پیشنٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ آج نہیں ہیں تو میرا پورے ملک میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور جتنے بھی پاکستانی ہیں اور سب سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے ایک فیملی کی وجہ سے کیا پورے ملک کو سزا دینی چاہیے کیا یہ جائز ہے تو پورے ملک کو سزا دی جا رہی ہے اور اس ہر تال کے وجہ سے پتہ نہیں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے اور ہمارے ملک میں دن با دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو آ رہا ہے تو کیا ہمارا ملک دن با دن نیچے نہیں جا رہا تو کیا یہ کس کا قصورہ ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ہماری عوام کو بھی دیکھنا چاہیے اسلام علیکم انکر جی آپ کو کیا ہوا ہے اپریشن ہویا ہے ابھی آپ کو اس ٹائم اس ہوسپٹل میں کتی دیر ہو گئی ہے آج اتی آج تقریباً تین گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر کوئی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں کے آج ہر تال ہے کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے نہیں لاہور میں چیلڈرن ہوسپٹل میں ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ دورانے علاج وفات پا چکی ہے اور اس کے جو گھار والے ہیں انہوں نے ڈاکٹر پر تشدد کی ہے تو اس کی مضامت کرنے کے لئے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہر تال کی ہے تو یہ ہی ہر تال چل رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے ایک فیملی کی وجہ سے کیا آپ پورے ملک کو سزا دینی چاہیے نہیں جی ناو کیونکہ ایک بندے نے غلطی کی ہے ایک فیملی میں تھپر مارے ہیں ایک بندے نے تھپر مارے ہیں اس سب کی سزا آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے آپ تین گھنٹے سے در بیٹھوں ہیں آپ کی حالت خراب ہے لیکن ڈاکٹر نے ہر تال کی ہوئی ہے اور میرے کوئی سوال ہے کہ دن با دن ہمارا ملک میں کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا کیا ہمارا ملک دن با دن نیچے نہیں جا رہا در کو نیچے جا رہا ہے در کو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا حکومت نہیں ہے حکومت کے علاوہ حکومت کے علاوہ ہو کون ہو سکتا ہے آج ڈاکٹر سے نہیں آئیں گے آپ چاہے تو گھر چلے جائیں یہاں پہ بیٹھنا ہے فضول ہے انکل جی آپ تین گھنٹے ہوئے دیکھیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک بزرگ ہیں تین گھنٹے سے بیٹھوں ہیں اور ان کے جو گدودوں کا مسئلہ تھا تو تین گھنٹے سے یہ در بیٹھوں ہیں لیکن ڈاکٹرز نہیں اب یہ تین گھنٹے گزارنے کے بعد گھر چلے جائیں گے میرے پاس پورے ملک میں جو ذمہ دار ہے گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خود آرہ خود آرہ خود آرہ خوف کریں کس ایک بندی کی وجہ سے پورے ملک کو جو ہے وہ سزا نہ دیں ہمارا ملک اس ٹیم بہت بچھے ہے بہت بچھے ہے تو خود آرہا اس کو مزید بچھے نہ کریں بہت بہت شکریہ جی ناظرین ابھی میں مجنسی وار میں خدا ہوں اور جہاں پہ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام لگو ڈاکٹر اسلام ڈاکٹر صاحب آپ کا نام ڈاٹ اکرام ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید بتا ہوگا کہ لاہور چلین ہسپٹل میں ایک بچی دورانی علاج وفات بات چکی ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں انہیں ڈاکٹر پر تشدد کیا ہے تھپڑ مارے ہیں تو ڈاکٹر نے آج احتجاج کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک فیملی کی وجہ سے ایک بندے کی وجہ سے پورے ملک کو سزا دینے چاہیے مجلسی تکھلیز ہیں ساری سر اوپنیز باندھ ہیں سر اوپنیز باندھ ہیں کافی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے ابھی کچھ پیشنٹ مجھے ملے ہیں وہ تین چار چار گھنٹے سفر کر کے ادھر آئے ہیں تین چار چار گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ اب واپس جا رہے ہیں اور ان کی حالت ابھی بھی خراب ہے لیکن وہ ان کو مرض ایسا ہے کہ ایمیجنسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آؤڈور کا کام ہے لیکن وہ اس ٹیمپ تکلیف میں ہے بیٹھے بھائی ڈاکٹر صاحب کو تکلیف ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کو بلکل ایسی ہے لیکن ایک بندے کے وجہ سے مغیر وجہ کے مارے ہیں وہ سر آپ کی بات بجایا ہے لیکن صرف ایک بندے کے وجہ سے پورے ملک کو سزا دینے جائیے نہیں فوراں اگر ایف آیار ہو جائے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ تو پولیس اور انتظامیہ کی کمزوری ہے فوری طور پر ایف آیار کرا دیں ختم ٹھیک ہے ایک اور چیز میرے سوال ہے لاس سوال زیادہ ٹیم نہیں لوں گا میں ڈاکٹر کو سکوٹی دیں جائے جی ڈاکٹر کے سکوٹی نہیں ہیں جیسے آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں سکوٹی نہیں ہیں بلکل اور کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے سکوٹی سکوٹی ڈیمانڈ ہو تو میرے بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو گوڑے فکر کی جائے میں دنظر رکھا جائے اور میرے آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے پھر میں جلدہ جاؤں گا میرے سوال سر یہ ہے کہ آج کل ملک میں ہمارے پاکستان میں دن میں دن کوئی نہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں کیا ہمارا ملک دن با دن پیچھے نہیں جا رہا دین سے دوری ہے دین سے دوری ہے دین پر آ جائیں گے در چھتھیک ہو جائے گی جی بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی جان مجھے ہیں آپ کا نام انام اللہ انام اللہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آج ڈاکٹر کی ہر تعلی اور ایک وجہ آپ کو پتا ہوگی جی بالکل تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ایک بندی کی وجہ سے پورے ملک کو سزا دی جا رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے سر ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ جہاں پہ ایشو ان کا بند ہے تو وہیں پہ ریزول ہونا چاہیے اب جہاں پہ ہیں اوپی ٹی وغیرہ اگر بند ہیں تو جہاں پہ جو غریب عوام آتی ہے کیونکہ سرکاری جو ہسپیتال ہیں اس میں تو آتی غریب عوام ہے جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو پرائیویٹ ہسپیٹل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری بات ہے پاکستان ہے یہاں پہ جب تک اکٹھے نہ ہوں اور مطلب پہ سٹرائک نہ ہو تو وہاں کوئی پوچھے گا نہیں اب روز آئے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں واقعات وغیرہ ہوتی ہیں روز اگر جی پریکٹس ہو کہ روز تھپڑ پڑھیں ڈاکٹر رو تو ان کا بھی حق ہے انہیں بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے یہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندی کے وجہ سے پورے ملک سزا دے جا رہی ہے پورے ملک اور دوسری بات میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ہمارے ملک میں دن با دن کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو کیا ہمارا ملک پیچھے نہیں جا رہا دوسری بات ہے ملک تو پیچھے جائی رہے اور سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں وہ غریب امام ہو رہی ہے جیسے میں کھڑا ہوں آپ کھڑے ہیں ہم لوگ ایوریج لوگ ہیں اور ہم نے تو پیچھے جانا ہی جانا ہے کیونکہ جا کوئی ملازم ہے جو بزنسمن ہیں جو بڑے وہ تو آٹومیٹیکلی کما کے باہر کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں تو انہیں تو مسئلہ کچھ نہیں ہے انڈسٹری باندھ ہوتی ہے تو بچارہ غریب ہوئے وہ متاثر ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو ایشو جو ہیں آپ دیکھیں سیاسی جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں تو ذمہ دار کون ہے آپ کی ساتھ ذمہ دار سر میں تو جہی کہوں گا کہ ذمہ دار جو ہے عوام بھی ہے اور جو حکمران ہے پہلی بات ہے عوام جس کو سیلیکٹ کرتی ہے اسے حکومت کرنے دینے چاہیے چاہیے اس کا پانچ سال ہے ٹینی اور جتنا بھی ہے ان کا باقی عوام کو بھی چاہیے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیڈر ہے جو بہتر لیڈر ہے جو عوام کی فلا کے لیے کام کرتا ہے تو اسے بوٹ بھی دیں اور اسے مطلب کی سیلیکٹ بھی کریں اور اسے کام کرنے دیں جی بہتر شکریہ بجھے